بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم تو می چینل لارن اینڈ ٹیچ ہو وانٹو لارن آج ہم سیکھیں گے کہ پیش ٹری اکاؤنٹنگ سوفٹوئر میں انونٹری ریسیو کیسے کرتے ہیں اور وینڈرز کا بل انٹر کیسے کرتے ہیں ہم انونٹری ریسیو کریں گے لاسٹ ویڈیو میں ہم نے پرچیز ارڈر ایشیو کیا تھا وینڈرز کو اسی پرچیز ارڈر کے اگینسٹ ہم انونٹری ریسیو کریں گے اس کے لئے وینڈرز اینڈ پرچیزز کے منیوں پہ کلک کریں گے اور یہاں پہ یہ دیکھیں پرچیز ارڈر کے نیچے آرہا ہے انٹر بلز اس پہ کلک کریں گے اس کے بعد یہ آرہا ہے نیو بل نیو بل کو انٹر کرنا ہے تو آپ اس پہ کلک کریں انوائز یہ اوپن ہو جائے گی اب یہاں پہ سب سے پہلے آپ نے وینڈر کو چوز کرنا ہے جس وینڈر کا میٹیریل ریسیو ہو گیا ہے اور جس کی آپ انوائز کرنے جا رہے ہیں ڈروپ ڈاؤن لسٹ پہ یہاں پہ کلک کریں تو یہاں پہ یہ دیکھیں ہم نے پرنس ایلیکٹرونکس کو ایشو کیا تھا اسے چوز کر لیں جیسے پرنس ایلیکٹرونکس کو کریں گے دیکھیں یہاں پہ یہ بوکس انیبل ہو گیا ہے جس میں اس کا پیو نمبر آ رہا ہے ہم اگر اسے یہاں پہ آپ انوائز نمبر دیں گے وینڈرز کا یہ میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں کمپلیٹ اس کو کر کے یہاں پہ میں ایک چیز بتانے لگا ہوں کہ پیو یہ جیسے آپ سیلیکٹ کریں گے یہ دیکھیں یہ پیو جو کونٹیٹی آپ نے ایشو کی تھی اور جو یونٹ پرائز تھا وہ یہ اس نے دے دیا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ جو ریسیوڈ کونٹیٹی ہے ہو سکتا ہے آپ کو فل کونٹیٹی ریسیو ہو گیا پارشل بھی ہو سکتا ہے اگر پارشل ہو ہی ہے تو آپ نے پارشل یہاں پہ رکھتے نہیں ہے جو وینڈر انوائز آپ کو دے رہا اور جو آپ کو ایکچول میں ریسیو ہوئی ہے پارشل آپ کریں گے میں پارشل کر کے دکھاؤں گا آپ کو تاکہ اس کا بھی کنسپٹ کلیر ہو جائے کہ بقایا وہ جو ریمیننگ میں ہمارا پیو ابھی کلوز نہیں ہوگا اوپن میں رہے گا اور وہ بیلنس کونٹیٹی شو کرے گا یہاں پہ جو ریسیو ہوگی ہم وہ کر لیں گے سیکنڈلی میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ پیو میں جا کے اگر میں اس کا یہ نمبر ختم کر دوں پیو کا تو یہاں پہ یہ پیو شو ہی نہیں ہوگا تو یہ آپ نے ذرا اس چیز کو دیکھنا ہے پہ پیو نمبر لازمی دینا آپ نے اور یہاں پہ وینڈر کی جو بھی انوائز ہوگی وہ دینی ہے یہ میں آپ کو کر کے دکھاتا ہوں یہاں سے میں کرتا ہوں کلوز اب پرچیز آرڈر پہ جا کے ویو اینڈ ایڈٹ پرچیز آرڈر اس پہ کلک کریں یہاں پہ یہ پرچیز آرڈر شو ہو جائے گا یہ دیکھیں یہ آرہا ہے پیو نمبر ون پیریڈ ون یہ فرسٹ پیریڈ کا ہے جولائی کو ہم نے ایشو کیا تھا تو اس پہ ڈبل کلک کریں یہ اوپن ہو گیا یہ آرہا ہے پیو نمبر پیو نمبر کو میں یہاں سے ریموو کرتا ہوں اور اسے میں سیو کر دیتا ہوں as it is میں نے صرف پیو نمبر جو ہے اسے ہٹایا یہاں سے اور اسے سیو کیا ہے جیسے میں نے سیو کیا ہے اسے کلوز کیا ہے تو یہ دیکھیں یہاں پہ پیو نمبر شو نہیں ہو رہا اب اسے میں کرتا ہوں کلوز تو یہاں پہ enter بلز پہ آپ جائیں گے نیو بلز پہ جائیں گے تو یہاں پہ وہی پرنٹ سیلیکٹ ہوں اس کا اوپنی ایشو کیا یہ سیلیکٹ کر لیں آپ اسے سیلیکٹ تو کر لیا آپ نے جتنے مرضی آپ نے پرچیز اوڈر ایشو کیوں اگر پرچیز اوڈر کو آپ نے کوئی نمبر نہیں دیا ہے تو وہ یہاں پہ شو نہیں ہوگا یہ دیکھیں نہیں ہو رہا ٹھیک ہے تو یہی دکھانے کے لیے میں نے آپ کو دوبارہ کیا ہے کہ آپ نے پرچیز اوڈر کو نمبر کوئی نہ کوئی لازمی لگانا ہے ٹھیک ہے نا ایک سیریل شروع کر دیں جیسے 123 کرنا ہے تو ایسے شروع کرنے کوئی بھی آپ لگانا چاہ رہے ہیں لیکن کوئی نمبر اسے یونیک نمبر لازمی دینا ہے ٹھیک ہے اب میں دوبارہ اسے نمبر دے دیتا ہوں پرچیز اوڈر کو اسے کنٹینیو کرتے ہیں اب پرچیز اوڈر میں نے یہ نمبر دے دیا اور اسے سیو کی ہے کلوز کر دیا اب یہ دیکھیں یہاں پہ پیوے نمبر شو ہو گیا اسی طرح سے وہاں پہ بھی بل میں بھی ہمارا یہ شو ہو جائے اب یہ دیکھیں یہاں پہ نہیں ہو رہا شو جیسے میں اسے اب چوز کروں گا پرنٹ سیلیکٹونیس کو تو یہ دیکھیں اس کا اچھا پیو سیلیکٹڈ وہ کہہ رہا بھی کوئی نہیں ہے اب یہاں پہ جتنے بھی پیو میں نے ایشیو کیا ہوں گے وہ اس کی ایک لسٹ سے 123 جتنے بھی ہوں گے وہ یہاں پہ شو ہو جائیں گے اور جس پیو کے اگینسٹ آپ کو ڈیلیوری آئی ہے میٹیریل ریسیو ہو ہے آپ نے اسی کو چوز کرنا ہے ہو سکتا ہے کہ آپ نے سیم میٹیریل کو آپ نے پہلے میٹیریل کا کچھ اور اٹھا ٹھیک ہے بعد میں ڈیسائیڈ ہوا کم یا زیادہ ہو گیا آپ نے ایک اور پیو ایشیو کیا تو جو انوائس جو میٹیریل جس پیو کے اگینسٹ آیا ہے آپ نے اسی کے اگینسٹ کرنا ہے ٹھیک ہے تاکہ وہ صحیح طرح سے ریکنسائل ہو جائے اب یہاں پہ آپ انوائس نمبر دے دیں کوئی بھی 101 دے دیتا ہوں انوائس کی جو ڈیٹ ہوگی جب میٹیریل ریسیو ہو رہا جو انوائس دیٹ آپ نے وہی انٹر کرنی ہے ٹھیک ہے ڈیٹ یہاں پہ آپ چینج کر سکتے ہیں جو ایکچول ڈیٹ ہوگی انوائس کی آپ نے وہی انٹر کرنی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ میں نے انوائس نمبر دے دی یہاں پہ میں اس کا پیو میں نے سلیکٹ کیا ہے تو یہ پیو کی کوئنٹیٹی آگئی آپ یہاں پہ دیکھیں یہ جیل اکاؤنٹ آ رہا ہے کہ کون سا اکاؤنٹ ہٹ ہوگا اس کے لیے انوائنٹری ٹھیک ہے نا انوائنٹری ہٹ ہو جائے گی وہ یہاں پہ جو ہے اکاؤنٹس پے بل اکاؤنٹ جو ہے وہ ہٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے اب یہاں پہ دیکھیں اماؤنٹ میں ابھی دکھ کچھ نہیں آرہا کیونکہ ہم نے میٹھیریل رسیو ابھی دکھ کچھ نہیں ڈالا کیونکٹی ہے پانچ پانچ ہم نے آرڈر کیے تھے ریفریجیٹر تھے پانچ اور ائر کنڈیشنر میں کہتا ہوں کہ تین تین رسیو ہوں ہیں ابھی دو پینڈنگ ہے ٹھیک ہے یہاں پہ تین رسیو کر لیتے ہیں یہ دیکھیں کہ یہاں پہ جو ہے یہ اماؤنٹ والے کولم میں اماؤنٹ آ جائے گی یہ دیکھیں اس کی اماؤنٹ آ گئی تو یہ اس کی ٹوٹل انوائس اماؤنٹ بن گئی ہے اگر اماؤنٹ آپ ابھی پی کر رہے ہیں تو آپ یہاں پہ اماؤنٹ کریں گے تو اس کا بیلنس بھی نل ہو جائے گا ٹھیک ہے اون ڈیلیوری بھی ہوتا ہے کچھ وینڈرز کے لئے کنڈیشن اس طرح کی ہیں اون ڈیلیوری ہے تو آپ یہاں پہ پیل کر کے اسے یہاں پہ جو اماؤنٹ آ لیں گے تو اس کا بیلنس ساتھ نل بھی ہو جائے گا یعنی کہ ٹرانزیکشن کمپلیٹ ہو جائے گی لیکن ابھی ہم پیمنٹ نہیں کر رہے پیمنٹ ہم الگ سے کریں گے ٹھیک ہے تو اسے میں یہاں پہ کلوز کرتا ہوں یہ میں نے سیو کر دیا ہے اور اسے کلوز کر دیتا ہوں اب میں کلوز کر کے ایک دفعہ دوبارہ یہاں پہ آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ انٹر بلز پہ اب دیکھیں نیو بل پہ جائیں گے پرنس ایلیکٹرونکس اور پرچیز اوڈر وان اب دیکھیں یہیں پہ وہ آپ شو کر رہا ہے کہ اب ریمیننگ جو ہے کونٹٹی دو دو رہ گئی ہیں ٹھیک ہے اب ان میں سے جیسے ہی جب تک یہ کونٹٹی کمپلیٹ نہیں ہو جائے گی ہم پارشل ڈیلیوری ریسیو کرتے جائیں گے پرچیز اوڈر ہم نے ایک ایشیو کیا ہے وہ پارشل ڈیلیوری آ رہی ہے جیسے ہی وہ کمپلیٹ ہو جائے گی ہو سکتا ہے کہ وہ ایک ہی ڈیلیوری میں کمپلیٹ ہو جائے اگر آپ کو کمپلیٹ آ جاتے ہیں تو آپ نے جتنی ڈیلیوری کر دیں گے تو اسی وقت کلوز ہو جائے گا پیو لگے ہیں کہ پارشل ڈیلیوری آ رہی ہے تو آپ نے پارشل ریسیو کر لینی ہے بقایا اس طرح سے وہ آپ کو شو ہو جائے گی ٹھیک ہے جی یہ کلیر ہو گیا یہاں تک اب ان کے آپ بیننس دکھا دیتا ہوں میں آپ کو کہ وہ اپ ڈیٹ ہو جائیں گے یہاں پہ جائیں ریپورٹس میں فائننشل سٹیٹمنٹس میں سٹینڈرڈ بیلنس شیوٹ میں اور اسے اکے کر دیتے اب یہ دیکھیں انیوینٹری انیوینٹری ہماری چار لکھ سپنہ زار سے بڑھ چکی ہے اور ٹوٹل اے سٹ ہمارے انکریز ہو گئے اسی طرح سے نیچے دیکھیں تو لیابیلیٹی بھی جو ہے ہماری وہ اکاؤنٹس فیبل دیکھیں چار لکھ سپنہ زار سے جتنی انیوینٹری بڑھی ہے اتنا اکاؤنٹ فیبل بھی بڑھ گیا ہے اور کیپیٹل نیچے آ رہا ہے تو بیلنس شیوٹ میں اس کا ایفیکٹ صحیح سے چلا گیا وینڈر کا اگر آپ دیکھنا چاہیں تو وہ بھی میں آپ کو یہاں پہ ویشو کرواتا ہوں یہ دیکھیں میں نے ریفریش کی ہے یہاں سے تو یہ پرنس ایلیکٹرونکس کا بیلنس یہاں پہ شو ہو گیا ہے بیلنس بھی اس کا انکریز کر چک ہے اب جب ہم اسے پیمنٹ کریں گے تو اس کی انٹری ڈال کے آپ کو دکھاؤں گا اور پرچیز اوڈر کا آپ کو کنسپٹ یہ کلیر ہو گیا ہوگا یہاں تک کہ پرچیز اوڈر کا آپ نے نمبر لازمی دینا ہے تب وہ بیلز میں جا کے آپ کو شو کرے گا اور آپ پارشل جو ہے ڈیلیوری وہ بھی لے سکتے ہیں اگر فل آ رہی ہے تو فل کر لیں اگر جتنے پیو آپ نے ایشو کی ہیں تو جس پیو کے اگینسٹ آپ کو آ رہی ہے آپ نے اسی پیو کو چوز کرنا ہے ٹھیک ہے جی تو میں امید کرتا ہوں یہاں تک سب دوستوں کو سمجھ آگئے ہوگی پھر بھی اگر کسی کا کوئی پیسٹن ہے تو وہ مجھے وہ کمنٹ میں یا وارس ایپ کر کے پوست سکتا ہے تو انشاءاللہ میں ریپلائی کروں گا تو آپ سے وہی ریکیسٹ ہے کہ میری ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں تھنکس فور وچنگ میری ویڈیو اللہ حافظ